اسلام علیکم ورحمت اللہ رکھاتو آج کی ویڈیو جو ہماری ہم آپ کو اس کے مطلق بتا دیں کہ دی مطافع کے لیے ہے جن کے جسم میں چربی بہت زیادہ ہے ویور فیٹی ہے اور پیٹ پر بہت زیادہ چربی ہے تو ان کے لیے زبردست ویڈیو ہے لیکن اس کے ساتھ جو پرہیز ہے اور جو چارٹ ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں صبح آپ نے کشمش بادام کا ناشتہ کرنا ہے اور دودھ پتی کا ایک کپ دیسی گی والا ہے کپ پی لیں گلاس پی لیں یا پیالے میں آپ پی لیں جتنی آپ کی طاقت ہو اتنا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کا ناشتہ ہے اس کے بعد اگر آپ یہ نہیں لینا چاہتے تو جو کا دلیا رات کو پانی میں بھگو دیں اور ساتھ کچھ بادام بھگو دیں تو صبح جو کا دلیا بنا لیں اور اس میں جو بادام رات کو بھگوئے ہیں صبح اس کے چھلکے اتار کر انہیں گرینٹ کر کے دلی میں ڈال دیں اور تین خجوریں ڈال دیں آپ اس میں ٹھیک ہے اور جو میٹھا آپ نے کرنا ہے گر یا شکر کا کرنا ہے یا شہر ڈال سکتے ہیں تینوں چیزوں میں کوئی چیز آپ ڈال لیں اور آپ جناب یہ اس کا ناشتہ کر سکتے ہیں تیسری چیز مربع حریر استعمال کر سکتے ہیں عاملے کا مربع استعمال کر سکتے ہیں سادود پتی آپ لے سکتے ہیں دیسی گی والی کو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں یا دیسی گی کے میٹھے توس آپ فرائی کر کے ان میں انڈا لگا کے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ چوتھی جگہ پہ ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہ تین جو چیزیں آپ کو بتائی گئے ہیں آپ وہی لیں اچھا حاضرین اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو پندرہ دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وزن جو ہے کافی حد تک ختم ہو گیا ہے جنبی آپ کی پگل کر یورن یا پکھانے کے ذریعے نکرتی جاری ہے اور اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگے اچھا حاضرین صبح کا ناشتہ ہو گیا بارہ بجے پھر آپ نے سلاب لینی ہے اس میں ٹوماٹر ہو پیاز ہو کھیرہ ہو پدینہ ہو یا پدینے کے چٹنی ہو یعنی اپنا سلاب کے پتے ہوں یہ آپ نے لے اور اس کے علاوہ آپ اس کو کٹ کے یا چھوٹے چھوٹے بریق کٹ کے اس میں آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں زتون بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو کمزوری و بیقنس وغیرہ محسوس نہ ہو دوپہر کو آپ نے ایک چپاتی لینی ہے شوربے کے ساتھ وہ شوربہ چاہے دیسی مرگی کا ہو دیسی بھکرے کا ہو یا کٹے کا گوشت ہو تو اس کا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ چھے بجے آپ نے کوئی پھل وغیرہ کھانا ہے کیونکہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں اگر بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ پھل کھا سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے تو بارہ بجے سے پہلے آپ پھل وغیرہ کھاتے ہیں ہر قسم کا پھل جو آپ کھا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ اس میں یعنی کہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے لئے اور جو سلاد ہے وہ آپ کو تین بج استعمال کر لیں یہ آپ کا سارا شبور ہے رات کو آپ نے چاول لینے ہیں مغرب کے بعد چاول کوشش کریں کہ جو آپ وائل کرتے ہیں چاولوں کی پچھ آپ نے نہیں پھینکنی چاول اسی میں بنانے بغیر پچھ کے بنانے جب چاول تیار ہو جائیں تو چاول کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سے سلاد اس میں ڈالنے آپ کٹی ہوئی اور اس کے علاوہ اگر دیسی ملوگی کا شوربہ ہے وہ استعمال کر لیں بکری کا شوربہ ہے وہ استعمال کر لیں قدو ٹینڈے گیا توری شلجم ہندوہ قدو یہ جتنی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان پر ڈال کے چاولوں پر کھا سکتے ہیں ایک بات آپ نے یہاں رکھنی ہے جب آپ نے چاول کھانے ہیں تو ساد یا تو کوئی سبزی کھانی ہے یا کالی چنے کو شوربہ استعمال کرنا ہے یا دیسی مروکی کا شوربہ استعمال کرنا ہے یا بکرے کا شوربہ استعمال کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنا ہے یہ آپ کا شرور بلگ اور اس کے علاوہ آپ نے سارے دن میں اجوین پدینہ ادرکسون ان چار چیزوں کا آپ نے کعوہ پینا ہے ایک گلاس میں پانی میں آپ نے یہ ساری چیزیں چھٹکی چھٹکی ڈال دنی ہیں ڈالنے کے بعد جناب ایک کپ رہ جائے تو آپ نے صبح دو پہر شام اس کعوے کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کا چار بن گیا دوائی سو گرام آپ نے چھلکا ریٹھا لینا ہے ٹھیک ہے جی ریٹھے کا چھلکا آپ نے سو گرام لینا ہے اور جو حریر ہے اپنا سبد حریر وہ آپ نے اس کا جو حریر کی گٹک نکال کے اس کا یعنی کہ آپ نے سو گرام گدہ لینا ہے سنا مکی آپ نے سو گرام لینی ہے سنا مکی کے جو آگے ڈنڈے ہوتے ہیں وہ آپ نے توڑ لینے ہیں کوشش کرنے کے سنا مکی میں ڈنڈے نہ جائے اگر گول والی مل جائے تو بہت بہتری ہے اگر نہیں ملی تو لمبے والی بھی چل جائے یہ تینوں چیزوں کا آپ نے صفو بنا جائے صفو جب بن جائے اچھی طریقے کے ساتھ یہ صفو بن جائے گا تو آپ نے کوار گندن میں ان کے گولیاں بنا لیے گولیاں بنانے کے بعد آپ نے صبح دوپہر شام نیم کرم پانی کے ساتھ آپ استعمال کرنی ہے اور جب استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کو کافی فرق یعنی کہ آپ کو محسوس ہوگا وزن بھی کم ہوگا آپ کو فٹنس بھی محسوس ہوگی اور جسم بھی ہلکا فلکا محسوس ہوگا تو حضرات یہ نسخہ بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قریب آپ کو شفاعت آخرمائے گا اور انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسا نسخہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ کوئی کمزوری ہوگی نہ کوئی ویکنس وغیر آپ کو محسوس کریں گے نہ کوئی چکل وغیر آئیں گے نہ آنکھوں کیا کوئی دیرہ آئے گا یہ بالکل ایک نیاب اور بہترین نسخہ ہیں تو حاضرین یہ بنائیں نسخہ استعمال کریں اور ہمیں اپنی دعا میں آپ یاد رکھیں کہ اللہ کریم ہم ایسی طرح آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری خدمت اپنی بارکہ میں قبول فرمائے ہم آپ کے لئے ہیں اور آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں کہ آپ کی خدمت اسی طرح ہوتی رہے اللہ کریم اپنے خزانہ غیب سے آپ کو شفاعتہ فرمائے اللہ حافظ